بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل تو آج ہم بنائیں کیجئے دیسی بوبا ٹی جو ذائقہ بکش بھی ہے اور فائدہ مند بھی تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں تو تین فلیور میں ہم بنا رہے ہیں پہلا فلیور بنانے کے لیے گلاس میں نے دودھ لیا تھا اس میں میں نے کوکو پورڈر ڈال لیا تھا تھنڈے دودھ میں میں نے شامل کر کے پھر آگ جلائی تھی اور اس میں میں نے ایک چمچینی کے ڈال دی تھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں تھوڑی سی چوکلیٹ ہو تو آپ ڈال لیں ورنہ ایسے بھی ٹھیک لگتی ہے تو تھوڑا سا پکنے کے بعد اس کو بس ایک گلاس میں ڈال دیں تقریباً تین منٹ آپ نے پکانا ہے ایسے تو بس تیار ہو جائے گی کوکو پورڈر اس کو زیادہ پکنے میں دیاری لگتی تو دوبارہ سے ہم نے فتیری رکھ دیا جس میں ہم نے ڈال دیا دوسرا گلاس دودھ کا اس میں ڈالیں گے ہم کسٹڈ کیونکہ ہم کسٹڈ مہنگو فلیور کا بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا میں نے کسٹڈ ڈال دیا تقریباً ڈیئر ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون چینی ڈال دی تھی اس کو اچھی طرح مکس کی ہے بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا بلکل ایسے رنی سا بیٹر ہونا چاہیے سوپ جیسے ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں ایسا ہونا چاہیے بلکل تیار ہو کے تو اس کو بھی ہم نے ڈال دیا ایک کپ میں اس کو بھی تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو ابھی ہم تیسرا گلاس ہے اس میں ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں گھڑ اور ساتھ ڈالوں گی تھوڑے سے سونف یہ بہت ہی ہیلڈی ہے گھڑ کے ساتھ تینوں فلیور بہت اچھے ہیں سردیو میں آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں گھڑ والی تو سپیشلی بہت اچھے ہیں تو اس کو بھی ہم پکا کے ایسے کپ میں ڈال لیں گے تو اب ہم نے ڈال رکھنا ہے جی چوتھی دفعہ پتیلہ اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک گلاس پانی کا ڈال دینا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنے ہے ساگو دانا جی ہاں جی ساگو دانا بہت ہی فائدہ من چیز ہے آپ ساگو دانے سے بنائیں بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنتا ہے اس کو ہم بوائل کر لیں گے جب اچھی طرح سے بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے تھنڈا پانی دھیر سرا تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رکے جائے ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم سٹین کر لیں گے چلنے میں ڈال کے تو سٹین کرنے کے بعد گلاس میں نیچے یہ ڈالیں گے ساگو دانا اور اوپر تین گلاسوں میں مختلف ساگو دانا ڈالیں گے اور اوپر مختلف یہ جو ہم نے ڈرنکس بنائی ہیں وہ ڈال دیں گے سولی وہ میرا کلپ مس ہو گیا تھا بہت ہی مجھے افسوس ہے لیکن یہ دیکھ لیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور پینے میں بھی